ملک میں تحریکی عدم اعتماد کا جہاں شور نظر آتا ہے وہیں پہ لانگ مارچز کا ایک نہ رکنے نہ تھمنے والا سلسلہ بھی نظر آتا ہے ایک جانب اپوزیشن کی جماعتیں یک جائیں اور ایک بڑے لانگ مارچ کی تیاریاں کرتی ہوئی نظر آتا ہے دوسری جانب حکومت نے بھی اب کمر کس لی ہے حکومت کی جانب سے بھی بڑے بڑے جلسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور ایک بڑے جلسے کا انعقاد اور ہونا ہے جو کہ اسلام آباد ڈی چوک پہ ہوگا وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب اس وقت جا رہے آنا مزاج میں نظر آتے ہیں اور اس وقت اگر پوری کی پوری سیاست کو دیکھا جائے تو سیاست کی بساط پہ ہر ایک کھلاڑی ہر ایک جو پلئر ہے وہ بھرپورت اور پیکٹیو نظر آتا ہے ماضی میں بہت کچھ ہوا بہت سی سیاستیں ہم نے دیکھی لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے سیاست کے میدانوں میں سیاست کی کھلاڑیوں کی درمیان وہ کچھ نیا ہے اس بار اگر بات کہی جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پاٹی آمنے سامنے نظر آتے ہیں تو ساتھ میں اس بار ان دونوں کا یہ جو کٹ جوڑ ہے اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ایک بڑا کردار ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کی بات کی جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کافی عرصے سے عمران خان کے اپوزٹ نظر آئی اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ایک اتحاد ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑی اور مضبوط اور طاقتور کڑی ہیں یہ کہا جائے کہ ان تمام تر سیاسی جماعتوں کو آپس میں جوڑنے کا کردار اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ادا کیا ہوا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کو اس چیلنج کا سامنا ہے کہ ان کے اپنے اتحادی ایک جگہ ان سے کچھ ناراض نظر آتے ہیں اور اتحادیوں کی اگر بات کی جائے تو اتحادیوں کا اس وقت جو ابھی تک جو چیز سمجھ آ رہی ہے کہ کنفیوجن کا شکار ہے کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہے یہ بات اس بات خود ظاہر کر دیتی ہے کہ اتحادی حکومت کے ساتھ کوئی زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں تھی اگر ہوتے تو شاید اتحادی اب تک یہ فیصلہ سنا چکے ہوتے یا تو پھر دوسرے وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اتحادی اس وقت یہ تمام تر سیٹویشن کو بھرپور طور پر انجوئی کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اہمیت ان کی بنی رہے اور وہ ابھی بھی جو نگاہوں کا جو اہم مرکز ہیں وہ بن کے سامنے رہے ہیں تو یہ سارے معاملات تو ہو سکتے ہیں ایک اور مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے جو کہ تذیعہ نگار کہتے ہیں کہ ملک میں جو سگنل آتا رہا ماضی میں کچھ امپائر کے اشارے آتے رہے اب وہ پوری طور پر نیوٹرل ہو چکے ہیں یعنی کہ اب ان جماعتوں کو کوئی ڈریکشن نہیں ہے اور ان کو اپنی ڈریکشن کا تائین خود کرنا ہے تو یہ بھی ایک سوال ان کے لیے ہے کہ کون سی رکھ کا اکتیار کریں اور کون سی رکھ کی طرف بڑھیں کیونکہ اس وقت کوئی بھی فیصلہ آنے والے دنوں میں ان کی سیاست کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے جہاں اس وقت پاکستان میں اوائی سی کا اجلاس تحریکیں جلد سے یہ سارے معاملات صرف پیرس نظر آتے ہیں تو وہیں پہ پاکستان کی معیشت کے حوال سے بھی بڑے سوالات نظر آ رہے ہیں اس وقت پاکستان کی معیشت کو لے کے بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں پاکستان شاک شینجی پرفارمنس کو لے کے بہت سوالات جنم لے رہے ہیں تو یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر تحریکی عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس صورتحال میں پاکستان کی مجموعی طور پر جو معاشی صورتحال ہوگی وہ کہاں پہ ہوگی اور کہاں جا کے کھڑی ہوگی اسی حوال سے گفتو کرنے کے لئے ہمارے صرف جوئن کریں جناب فہد حسین خان صاحب سینئر ریسٹر چینلسٹ ہیں ذرا انہی سے جانتے ہیں کہ آخر معاملات کیا ہیں فہد صاحب السلام علیکم فہد صاحب پہلے کے یہ بتائیں کہ اس وقت جو موجودہ پولٹیکل سینایریو انٹرنلی اگر ہم بات کریں تو وہ کس حد تک پاکستان کی معیشت کے پر اصل انداز ہو رہا ہے دیکھیں ڈیفنیٹلی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جب سے بہت زیادہ پولٹیکل ایک انسٹیبلیٹی کریئٹ ہوئی ہے بسکر آپ دیکھیں کہ معاشی معاملات جہاں وہ کہیں روکے ہوئے نظر آتے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے جس طریقے سے چیزیں سامنے آ رہی ہوتی تھی کہ جناب فغیرہ ہو رہے ہوتے تھے پولیسیز کے اوپر میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی اب جو میٹنگ ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر ہی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ پرمیسٹر جہاں نمران خان میٹنگ چیئر کر رہے ہیں اور اس میں پولٹیکل صورتحال کے اوپر بات چیز کی جائے گی تو اس وقت جو صورتحال جو ایکانومی تھی وہ پدا ہے نظر یہ آ رہے کہ شاید بیٹ ڈوگ پہ چلی گئی ہے اور اس وقت جو پولٹیکل صورتحال ملکی وہ اس وقت جائے فرنسٹیٹ پہ آ گئی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوسناک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی مشکل سے جو معاشی جو ایک استقام جو ایک نظر آ رہا تھا ملک میں اب اس صورتحال کی وجہ سے ایک خطرات یہ ہے کہ جو ایک انارکی ہے جس طرح گرہاں دیکھیں کہ جہاں گورنمنٹ جہاں وہ بھی اپنا ایک پاور شو کرنے کا جہاں انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے اس کے بعد اپوزیشن پارٹیز نے بھی جہاں دھنے جل سے اس حوالے سے کال دینے کا کا ہے وہ صورتحال خراب ہے جو ایک منٹالیٹی تھی جس طریقے سے کام ہو رہا تھا ایک آنمی کے اوپر آپ دیکھیں نہ صرف فسکل سائٹ پر بلکہ منٹری سائٹ پر بھی سٹیٹ بنک بھی مل کے ساتھ جو فائننس منظم کے ساتھ مل کے بڑی ضددس پالیسیز جہاں لے کر آ رہے تھے جہاں لگتا تھا کہ ایک آنمی کچھ مسائل کا شکار ہونے جاری ہے وہیں پہ ہی اکورڈنی سٹیپس لیے جاتے تھے آپ دیکھیں ریسٹنلی جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کی جو نمبر آئے ہیں اس میں نے دیکھا کہ جو امپورٹ ہیں اس کے اندر جو ہم نے دیکھا کمی ہوتے ہوئے دیکھئے اور پہلی دفعہ دیکھا کہ ایکسپورٹ جو ہے کمپیریٹیوزی زیادہ پسند گروپ کرتا ہوا نظر آیا تو صورتحال بظاہر بہتر ہے ایک کنومک رفرنٹ پر لیکن جس طرح صورتحال اب جو ہے ایک کنومک ایک کیونس جیسا کا نظر آتا ہے اس کی وجہ خدشات یہ ہیں کہ جو اکنومک ایک جو پوزیشن بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھی اس کو یہ ہے اگرشتہ لگ سکتا ہے اچھا فاتح صاحب آپ نے کہا اکانومی پوزیشن بہتر ہوتی نظر آ رہی تھی کچھ ناکی دین کا یہی معاملہ کہنا بھی ہے کہ اپوزیشن شاید اس وقت جو سیاست کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے اکانومی کے لحاظ سے جو تف ٹائم تھا تف پیریٹ تھا وہ گزار لیا آتا اور یہ این ممکن تھا کہ شاید اگلے سال ڈیڑھ سال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کچھ معاشی لحاظ سے عوام کو ریلیف پہنچا سکتی تھی تو یہ انہوں نے شاید ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے یہ تاریخ تحریک کا آگاس کیا ہے یہ ایسا آپ کو لگتا ہے یہ بلکل ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں آپ کے اس سٹیٹمنٹ سب کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ماضی میں اگر آپ دیکھیں جسی بھی گورنمنٹ پرائیں ہیں انہوں نے ہمیشہ وہ زیادہ سر ڈیسیزن لیے ہیں جو کہ ان کی ایک فولیشکل پاکست اس کو جہاں ڈیمیج نہیں کرتے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایک اکنومک فرنٹ کے اوپر بھی جہاں میریٹ کے اوپر فیصلے آئے والے گورنمنٹ کی ساکھ اسے ڈیفنیٹی متاثر ہوئی عوام کی اگر ہم بات کریں عوام کو بظاہر جو جو سمجھ نہیں پاتے معاشی معاملات ان کی نظر میں بظاہر یہ یہ کہ جو گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ صحیح نہیں ہے لیکن جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ گلوبلی جو صورتحال ہے اس کا ایک امپیکٹ ہے ہم پہ پڑ رہا ہے oil importing country ہے imported inflation کا امپیکٹ ہم پہ پڑ رہا ہے تو اس صورتحال کو بھی بانائے تاک رکھتے میں جس طریقے سے فیصلے کیا گیا ہے اس کا آپ دیکھیں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ تو دیکھلٹی آنا تھا شورٹ ٹرم ہمیں اس کا جہاں برن جہاں وہ بیر کرنا پڑا اور جو پتنے نہیں جو مجھے ہی کہتا ہے کہ غالباً یہی وہ ایک اجاز ہے position parties کی بہتر ہم بات کریں اور فارد ذرہ یہ بتائیے گا کہ گلوبل سینریو دور کر گئی تو ان کے لئے فیس سیلنگ مشکل ہو جائے گی فارد ذرہ یہ بتائیے گا اس وقت جو گلوبل سینریو چلے ہم دیکھ رہے ہیں ریشیا یوکرین چائنہ امریکا گلوبلی تمام بڑے پلیئرز اس وقت کافی زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں ایسی صورتحال میں اگر پاکستان میں گورنمنٹ کو تف ٹائم ہوتا ہے گورنمنٹ ڈسمنٹل ہو جاتی ہے تو یہ عالمی سطح پر پاکستان کے تاثر کے لئے کتنا زیادہ خراب ہو سکتا ہے دیکھیں انٹرنیشنلی تو دیفنیلی بہت زیادہ خراب ہوگا ہے لیکن اگر آپ اس کو خود اپنے ہم پرسنلی اس کے جو انٹرنیشنلی دیکھیں وہ بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کیونکہ اس پر ضرورت یہ تھی کہ جو گورنمنٹ ہے اپوزیشن پارٹی جو مل کے بہتر سے بہتر فیصلے کرتے تاکہ جو صورتحال اس کو بہتر رہتے کیونکہ اس پر اگر آپ دیکھیں نا گلوبلی انٹرنیشنل فنٹ پر جو معاملات جس طرح سے ہو رہے ہیں اس صورتحال میں اگر اس طریقے سے اپوزیشن پارٹی جو بیو کریں گی اور گورنمنٹ کو بھی خود کریں گی کہ وہ بھی لائن اورڈر کی صورتحال مینٹین کرنے کے لئے اگرامات کریں تو بہت زیادہ صورتحال خراب ہوگی دیفنیٹلی اکانومی کو نقصان پڑھے گا اور لیکن امیج اپاکستان کا انٹرنیشنل فنٹ کے اوپر وہ بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہوگا اور آفاد یہ بتائیں کہ اس وقت حکومت کی طرف سے جو معاملات آ رہے ہیں اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی اور دوسرے معاملات ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت اگر پاکستان میں موجودہ حکومت چلی جاتی ہے تو پاکستان نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تیک کی ہیں دیگر موالے کے ساتھ جو معاملات تیک کی ہیں کچھ نئے کرزیں بھی لیئیں کچھ نئے پاکستان نے تعلقات بھی بھال کی ہیں وہ کس حد تک متاثر ہوں گے اور دوسرا یہ بھی جواب دیجئے گا کہ کیا اپوزیشن کے پاس کو ایسا پلان ہے کہ کل کو حکومت تبدیل ہوتی ہے تو اپوزیشن جماعتیں براجمان ہوتی ہیں تو اس مہنگائی کے طوفان کو یا اس معاشی معاملات کو صدارنے کے لئے کچھ روڈ پلان دیا ہو دیکھیں پہلا جو آپ کا کچھ نئے رہا کہ ان کیس گورنمنٹ ڈیسمنٹر ہوتی ہے تو دیفنیٹلی اس کا امپیکٹ پڑے نا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری بات کی چل رہی ہے آپ نے بتاؤں کہ سیونس ریو جو ہے اس کے حوالے سے بھی جو بات کی آئی ایم ایف کے ساتھ وہ بھی سکت جاری ہے اب دیکھیں نا جب ایک ایک ٹیم نیگوشیشن جو کر رہی ہوتی ہے اگر وہ اس کے جو میمزان ہے وہ اگر چینج ہو جائے تو دیفنیٹلی ایک تو ڈیلے آ جائے گا پھر اس کے بعد مینٹل لیولز کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے کہ جو پہلے جو میمزان سے ان کے ایک الگ مینٹیلیٹی تھی وہ بڑے الگ طریقے سے جائے نیگوشیشن کر رہے تھے پھر جب دوسرے بھی سے آتے ہیں دیفنیٹلی پھر اس میں ٹائم لگے گا ایک کنسنس بیٹھ کرنے میں تو یہ اسے دیفنیٹلی ایک نیگٹیل ایف پڑے گا اور دوسری چیز کے انٹرنیشنل انویسٹرز کو بھی دیا اس پہ بہت زیادہ جہاں اس کو چیز کو لیگٹیل لے گے کیونکہ پالیسیز کا تسلسل بڑا مائنی رکھتا ہے انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے اگر اسی طریقے سے حکومت جہاں بنا تینیور سورہ کیے ہوئے اس طرح کا سورہ کیال ڈیویلپ ہوگی ہے تو اسے جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان کا کانپیننس چیٹر ہوگا اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر فورن جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی تک کوئی اتنی زیادہ اپیلنگ نہیں اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہم جہاں نہیں کہا سکتے ہیں بیٹی آہستہ سے گریجولی بڑھنے لگی تھی پہ کب ہو رہا تھا ایک پیس ہمیں لگ رہا تھا کہ معاشی طور پر کچھ سچیٹ جو لیے گئے اب اس کا کچھ فروٹ حاصل ہو رہا تھا لیکن اب اگر یہ جو چیزیں تبدیل ہوتی ہیں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے دیکھیں نا صورتحال کو جس طریقے سے کوویڈ نینٹین جب آپ تنبالا اور ایک تسلسل کے ساتھ ایک سٹیبلیٹی کے ساتھ جو ہے معاشی سرگرمیوں کو جو فٹل سائیڈ اور مانیٹری سائیڈ یہ دونوں ملکے جو ہے لے کے چلتے رہے تو اس سے دیفنیٹلی جو اندرنیشنل انیلیسٹرز وہ بڑا کیوں بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں کہ جو پالیسیزم اتنی ہی انلائنڈ ہے باقی دھوترا سوال آپ کا مہگائی کا تو دیکھیں بہت ہے بڑی سنپل کئی چیزیں ایسی ہیں کہ شاید جو ہے کوئی بھی آ جائے اپوزیشن پارٹیز میں سے ان بی سی کوئی بھی آ جائے وہ اس کو کنٹرن نہیں کر سکتے اب دیکھیں نا انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر سکریمان ایک ستیس ایک تو 20% دولار فیو بیارل پر آ い پرائیسیز جائی اب ریلٹیوی bride میچہ آ گئی ہیں لیکن اگر اپوزیشن پارٹیز آ سکتی کنٹرول نہیں پرائیسز اور کموڈیٹی پرائیسیز اگر بات کریں کموڈیٹی پرائیسیز کاموڈیٹی می ہمارا ہمارا ساتھ چوڑا سائشی یہ ہوا آپ کہہ سکتے کہ تودھا اگر ہمیں امپورٹ کے لیے نہیں جانا پڑتا تو صورت سے حال بہتر سپلا ہے اور domestic protection کی وجہ سے صورت سے حال بہتر ہو سکتی ہے ان commodities کی لیکن اگر ہمیں دوبارہ سے شگر اور wheat اس طرح کی major commodities ہیں ان کو اگر امپورٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس recently نے دیکھا کہ ہم نے even یوکرین سے بہت زیادہ wheat import کی ہے تو اب تو خیر definitely وہاں پہ جو صورتحال ہے آپ کے سامنے تو اگر امپورٹ کے اوپر ہمیں reliance کرتے رہیں گے تو definitely اس مہنگائی کو پھر ہم control نہیں کریں لیکن فہر اس میں بڑا سارا factors جیسے بھی ہیں ایڈیبل آئل کی بات کریں تو یہ ایڈیبل آئل پام آئل تو دنیا بھر میں اس کی prices بڑی ہیں تو پھر اس کو تو control اگر کوئی بھی حکومت تو شاید اس طریقے سے تو نہیں کر سکتی فائم نوٹ رہا ہوں دیکھیں بالکل وہی چیز ہے کہ ارمو کمورٹی جو کہ ہم import کر رہے ہیں اس پہ government کا یا پھر oil کی government آج ہے اس میں کسی کوئی بھی control اس کو نہیں کر چکتا جہاں پہ کے main جو country جو producing countries ہے کیونکہ وہی prices کو جہاں تک کرتی ہیں اپلائے کے جو پہرامیٹرز ہیں انہی سے prices جہاں سیٹ ہوتی ہیں ابھی ریسنٹی جس طرح کے ایک صورتحال ہے COVID-19 پر یوکرین اور رشیہ کے معاملات اس کی وجہ سے definitely commodity prices میں کر ایک بہت بردر سے ایک ران ہم نے دیکھا ہے لیکن کسی کو رہا تھا totally relatively negotiation کیسے وہاں پہ seed price کے حوالے سے جہاں وہ کافی تیز ہوتے میں نظر آ رہی ہیں جس کے لئے پرائیسز ہیں ان میں جہاں اس کا سب سے حلت ہے ایک سب سے دیکھ رہا ہے چاہے حکومت کوئی کی کنٹور میں نہیں آسکتے لیکن فاہت آپ نے بہت زبردہ ساری شروع حال کے پر بات کی میں چاہوں گا اس ٹاک ایکسینج کی حوال سے ضرور بات کیا آپ کا ایک سپیشلائزیشن ہے فوٹے سٹاک ایکسینج کے بارے میں بات کرنا میری خلال سے فاہت صاحب سر مجھا لائن ڈسکنکٹ ہو گئی ہے اگر ہم اھنسے ریکنک کر سکیں تو ہم جانیں گے کہ پاکستان سٹاک ایکسینج کی حوال سے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں پاکستان سٹاک ایکسینج کی جو انویسٹرز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اور اوورال معاشی صورتحال کا جو اس وقت اثر ہے سٹاک ایکسینج میں کیا پڑتا ہوا نظر آئے گا فاد صاحب صاحب اگر ہمارا رابطہ بہال ہو سکے تو پلیز ہمیں بتائیے گا لیکن جس انداز سے فاد حسین کان صاحب فرما رہے تھے کہ موجودہ سیناریو میں موجودہ معاملات کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اس میں کافی زیادہ یہ بات واضح آیا ہے کہ فاد صاحب میرے کھر ہمارا صاحب لائن پر جوان کرتا ہے جی فاد صاحب آپ سے رابطہ منکتا ہو گیا تھا فاد صاحب سٹاک ایکسینج کی حالیہ پرفارمنسز کی بات کریں وولیومز کی بات کریں قدرے لو نظر آ رہے ہیں انویسٹرز پریشان ہیں اس سیناریو میں کیا کیا جا سکتا اور کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں وانجرم جو روافی بہت زیادہ بہت سکتے ہیں اور یہ بہت سکتے ہیں جو رشیہ یوکرین کے منطات ہیں جو دومیسٹک ہماری جو سکتا ہے پرلٹیپل پر اکالت اس سے پہلے بھی وولیوم کافی ہستے ہیں فیکلی سے یہ اتنے زیادہ بہت سکتے ہیں جو ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے کل بھی بیٹنک کی لیکن وولیوم کافی شروع ہو سکتے ہیں اس وقت سورے ٹاہلی ایسی کے تھوڑا ایکنومک ایشوز کچھ خراب ہوتے کے نظر آرکے لیکن وہ پھر دوبارہ سورے ٹاہل وہاں سے جب بہتر ہونا شروع ہوئی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ رشیہ اور یوکرین کے منطات کی وجہ جیسے کموریٹی پائیسز جیسے وہ بہت اوپر چلی نہیں ہیں کیونکہ آپ دیکھیں نا ایسی کے لئے ڈیسی کے لئے وہ ہماری اکونو می کے لئے کپی اصطر یا ہے اب اس کا ایک ایک انفیکٹ کیا سے ایک اور ایونڈ یہاں پہ پولیٹکل شرک سے حال وہ جہاں سمبندنے کا نام نہیں لے رہی وہاں پہ جہاں دونوں طرف دونوں طرف پہ جیسے 大یاب ایسی کے لئے جس کے حاج steht انیویسرم س آنے بلن گھو تھڑا ماتات ہو گئے توشیات ہو گئے آج ہی دیکھیں آج مارکٹ پاکوزیٹیو زون کے اندر تو ہی ہے لیکن والیم اگر ہم دیکھیں تو جو 50 ملین چیز کا بھی کام نہیں ہو سکا کل بھی اگر ہم دیکھیں کل بھی کوئی لگ بہت 45 ملین چیز کی ایکٹیویٹی تو والیم بہت دیتا ہے جو میرے سکتے سائیڈ لائن ہے اور ویٹ انٹی جو پالیسی ایسپیکٹ کار آمد ہے کہ صورتحال اور فہد یہ کب تک یہ صورتحال ایسی رہے گی کب تک یہ جو پریشر بابل ہی ایسی نظر آتا رہے گا دیکھیں ایک تو انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو رشیہ اور یوکرین کے معاملات اگر سیز کا ہے اور یہ وہ صورتحال جو پولٹیشن کے اوپر جاتی ہے تو گلوبلی ہم جو مارکٹس ہیں ان میں ریکوری دیکھیں کہ اس کا دیفنیٹلی پاکسان تھی مارکٹس سے بھی امپیٹس ہوگا اور پھر جو جو لوکل جو صورتحال ہے اس میں اگر کسی قسم صورتحال بہتر ہوتی ہے اور باتکیت کے ذریعے وہ معاملات سے ہوتے ہیں اور اوپوزیشن کو ان کا یہ قائم ہی حق ہے لوگ بانفیڈنس کا ہی جو موشن ہے اس کے اوپر ووٹنگ کرانے کا اور اس پر جورنمنٹ ہے اگر جورنمنٹ ہے اس میں بھی سیکسسول ہوتی ہے جس طرح پہلے بھی شکل دی پیٹے کی جورنمنٹ اوپوزیشن کو تو میں سمجھوں کہ اور پاور کے ساتھ ہے گورنمنٹ ہے اور اگر بہتر بہتر کر جاتی ہے تو اپوزیشن کے لیے اس میں بھی بہت بڑی اگھار ہوگی تو صورتحال پہ انیویسن پوائنٹ ہے کہ جب تک پولٹیکل پنٹ کے اوپر جہاں انستیبیلیٹی رہتی ہے اور انیویشنل معاملات بھی ایسے رہتی ہیں تو دیکھنیٹی انیویسنٹی انیویسنٹرز یہاں بھی ہائی لینڈ رہیں گے لیکن یہاں پہ جو ایک لانگ سم انیویسنٹرز ہیں جو کہ ایک لنگی ایسے پہ لیے بیٹھ لیتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ کمپنیز جو کہ جو کہ فنڈامنٹلی ساؤنڈ ہے ان کو وہ دیفنیٹی کنسیڈر کر سکتے ہیں بائن چلیے کہ ابھی بھی جو پوفیٹ پوفیٹی بلیٹی آپ ریسنٹ اگر دیکھیں تو آرنگ سکر اگر گروز جیر سنو میں لگ رہی ہے بہت شکریہ فاد حسین کان صاحب نے ہمیں جوئن کیا اور ہمیں بتایا کہ اس وقت ملک میں معاشی صورتحال کیا ہے ملک میں اس وقت معاشی لحاظ سے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور معاشی لحاظ سے کیا کوئی چیلنجز پاکستان کو اس وقت فیس کرنا ہو سکتے ہیں اس وقت خاص طور پر جب بات کی جاری ہے پاکستان میں جلسے جلوسوں لانگ مارچ کی جب بات کی جاری ہے پاکستان میں حکومت کو بر طرف کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس وزیر آزم یہ خلاف لانے کی تو ایسے میں اگر معاشی صورتحال کی بات کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید غالباً سارے تین سال کا جو مشکل وقت حکومت نے دیکھا خاص طور پر عوام نے دیکھا اس کے بعد شاید آخری کے آٹھ سے آٹھ ماہ سے ایک سال کا جو وقت ہے وہ حکومت کو ایک اپورسنٹی کریٹ ہوتی بھی نظر آ رہی تھی کہ حکومت اس مہنگائی کے اوپر بھی قابو پا سکتی معاشی لحاظ سے جو اقدامات کی ہیں ان کے سمرات ان کے فروٹس حاصل کر سکتی اور اس کے اثرات اور انڈریکلی پاکستان کی عوام پاکستان کی بزنس کمنٹی کو متقل کیے جا سکتے تھے لیکن اب جو سینیریو نظر آ رہا ہے اس میں جہاں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے کامیابی اور ناکامی کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے یعنی کہ اپورسنٹ جماعتیں کہ جس وقت جس اندار سے جلسے کرتی ہے نظر آ رہی جو کانفیڈنس ہے ہی کہنا قدرے مشکل ہوگا کہ اس وقت آخر برتری کس کے پاس حاصل ہے عددی نمبر کس کے پاس زیادہ ہیں اور کون ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دروز کامیاب اور فتحیاب ہو کے باہر آئے گا اس سارے معاملات اپنی جگہ پہ ویسے ہی نظر آتے ہیں لیکن اگر تو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بحال ہو بھی جاتا ہے تو یہ بات تو یقین ہی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح ایک مقتصر عرصے کے لیے ہی صحیح پاکستان معاشی طور پہ کافی پیچھے چلا جائے گا اور پھر وہاں سے اگر پولیسیز بہتر ہوتی ہیں تو ہی یہ ممکن ہوگا کہ پاکستان معاشی طور پہ اپنے ٹریک کو واپس سے حاصل کر سکے گا لیکن اپوزیشن کی جو اس وقت فیصلہ ہے تھوڑا سا کنفیوز نظر آتا ہے ایک جانب کچھ جماعتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ اسمبلیاں اپنی مدد پوری کریں تو کچھ جگہوں سے یہ بات کی صدا سنائی دیتی ہے کہ ارلی الیکشنز کال کیے جائیں یعنی کہ اگر یہ سیٹ اپ چینج ہوتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے تو کوئی دوسرا وزیر آزم آئے گا اور اس کو کانفیڈنس کا ووٹ لینا پڑے گا اس کے بعد اگر وہ وزیر آزم آنے کے بعد اسمبلیاں تحلیل کرنے کا حکم دیتا ہے تو پھر اسمبلیاں تحلیل ہوں گی یا ایک مدد کے لیے تین چار کچھ عرصے کے لیے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا پھر الیکشنز کی بات ہوگی تو یعنی کہ ایک پورا سائیکل ہے جو کہ کمپلیٹ ہوگا پھر نہیں حکمت آئے گی پھر وہ شیٹل ڈاؤن ہوتی ہے نہیں ہوتی کیونکہ یہ سارے معاملات تو وقت ہی بتایا گا کہ آخر ہوتا کہ ہے لیکن اس سارے معاملے کے بعد پاکستان معاشی طور پر کہاں کھڑا ہوگا یہ کہنا اس وقت بڑا ہی مشکل ہے ایک وقفہ لیتے ہیں جی وقفہ کے بعد جا ہمارے ساتھ جوائن کریں گے جناب میر اسلم رنج صاحب صاحبی ہیں سینر صاحبی ہیں ان سے ذرا جانیں گے کہ اس وقت مولانا فضل احمان صاحب نے جو بیان دیا کہ تئیس مارچ کو لوگ نکلیں اور سلام آباد کا رکھ کریں تئیس مارچ پاکستان کے لیار سے ایک بڑا اہم دینے قرار دار پاکستان منظور کی گئی تھی تئیس مارچ کو پاکستان میں عام تحتیل بھی ہوتی اور پاکستان میں اکثر مقامات پر خاص طور پر اسلام آباد میں راول پنڈی میں بڑی پروکار تکاری بھی منعقد کی جاتی ہیں تو ایسے ماحول میں جب ملک میں تئیس مارچ کے حوال سے خوشیاں منائی جا رہی ہوں گی اپوزیشن کا یہ جو لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف بڑے گا یہ کون سے پکچر پاکستان کی سیاست کے لئے دکھا رہا ہے اس کے بعد بات کریں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک جی ویم بات کریں کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی منظرنامے کی تو پاکستان کا موجودہ سیاسی منظرنامہ اس وقت کافی زیادہ پتر پتر نظر آتا ہے ایک جانے پر اپوزیشن جمعاتے ہیں جو کہ بھرپور عظم کے ساتھ حکومت کو گرانے کے عظم سے تیار اور بہار بلکل چاکو چوبن نظر آتی ہیں تو دوسری جانب وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بھی بڑے بڑے جلسوں میں کافی زیادہ تقاریر کے طور یہ بتا دیا کہ وہ کہیں بھی جانے کے لئے تیار نہیں اور ان کے پاس بھی عددی قوت موجود ہے یعنی کہ اگر دونوں شورتحال کی بات کی جائے تو دونوں فریق اس معاملے کے اوپر بھرپور کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں لیکن اس کانفیڈنس کی پیچھے کی آخر وجہ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا عددی قوت کس کی پوری ہوتی ہے کس کی نہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اس سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اس تحریک کے عدم اعتماد سے پہلے پاکستان کی سیاست میں کتنے ہی بہنچ آل آئیں گے کتنے اتار چڑھا ہوئیں گے اور عوام کو کیا کچھ دیکھنا ہوگا اس سارے معاملات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں اس تحریک کے عدم اعتماد میں بہت کچھ ہوگا لیکن اس ہونے سے اور نہ ہونے کے درمیان عوام کہاں کھڑی ہے شاید یہ بڑا سوال ہے اگر یہ تحریک کے عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے ناکام ہو جاتی ہے دونوں صورت میں عوام کے لیے کیا ہوگا یہ بھی بڑا سوال ہے یعنی کہ اگر ہر طرف سے دیکھی جائے چاہے ہار ہو یا جیت ہو کسی بھی فریقی عوام کے لیے فلال کوئی آواز اٹھاتا وہاں نظر نہیں آ رہا نعرے لگائے جا رہے ہیں مہنگائی کے خلاف حکومت کی ناکست کار کردگی کے خلاف لیکن اپوزیشن کی جانے سے بھی یہ یاد رہے کہ کوئی ایسا روڈ میپ اب تک نہیں دیا گیا کہ اگر اپوزیشن اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب کر کے اپنا وزیر آزم لے آتی ہے ارلی الیکشنز کال کرتی ہے تو آخر اپوزیشن ایسا کیا کرنے جا رہی ہے کہ ملک کے جو بگڑے وے حالات ہیں جو سالہ سال سے بگڑے وے حالات ہیں جو مہنگائی ہے وہ کابو ہو جا اور ایک پاکستان معاشی طور پر مستقم نظر آئے اس حوال سے مزید گفتو کرنے کے لہما جوائنٹ کرنے جناب میر اسلام رنس صاحب سینر صاحبی ہیں ذرا ان سے جانتے ہیں کہ آخر اس وقت اپوزیشن کا کیا مزاج ہے اور جس انداز سے مولانا فضول رحمان صاحب نے ایک بھرپور احتجاج کی اور لانگ مارشی کال دیئے اس کے بعد ملک میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے میر اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام علیکم میر اسلام یہ بتائیں پہلے تو یہ سننے میں آیا تھا کہ تحریک انصاف ایک بڑا جلسہ کرے گی ڈی چاک پہ لیکن اب جلسے کے جواب میں جلسہ اور اس کے جواب میں ایک اور جلسہ یعنی کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں جلسے کر رہی ہیں اور یہ بھی انممکن ہے کہ ایک ہی دن دونوں ایک ہی شہر میں دو بڑے جلسے ہو رہے ہیں ایک جانب حکومت کا ہو اور ایک جانب اپوزیشن کا ہو ایسے ماحول میں عوام کا کھڑی ہوگی اور کیا یہ ایک تصادم کی صورتحال تو نہیں بن جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارش یہ ہے کہ آپ انیس سو ستتر کے جو ہے ظلفقار علی بھٹو صاحب کا جو ریڈیو پہ انہوں نے پریس کنفرنس کیا تھا اور آج کے آلات جو کل پر سو عمران خان وزیراعظم نے جو تقریر کیا ہے جو جو باتیں انہوں نے کی تھی ظلفقار علی بھٹو صاحب نے وہی ستتر میں جو پی این اے بنا تھا آل پارٹی کا جو الائنس تھا نو ستارے تھے بلکل وہی آلات جو ہے پاکستان میں دوبارہ رونما ہو رہے ہیں اس کے ساتھ وہی امریکہ کا جو جمعی کاٹر تھا وزیر خارجہ وہ رول بیک کرنا چاہتا تھا ہمارے ایٹمی احساسے اور اب یہ ایک بارکتر یورپی یونین اور امریکہ میں یہ مجبور کر رہا ہے کہ آپ جو ہے روس کے خلاف اور چینہ کے خلاف معاذرائی کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے ملک کے مفاد کو دیکھنا ہے کس میں ہمارا فائدہ ہے کس میں ہمارا نقصان ہے اگر اسی طرح یہ سیاسدان اپنے اپنے مفادات کے لیے آپس میں لڑتے رہے مجھے خطشہ ہے کہ اللہ خیر کرے آداروں کو جو ہے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا ملک سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے ادارے اپنا کردار ادا کریں گے تو پھر کہا جائے گا دیکھیں پاکستان میں گیبی طاقت ہیں نہ دیکھنے والی قوت ہیں ادارے خاموش ہیں تو بھی پھر مسئلہ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو خاموش نہیں ہونا چاہیے چونکہ اداروں نے ملکی سیکوٹی کو ایڈریس کرنا ہے ملکی مفاد کو دیکھنا ہے ان کے پاس انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کو پتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے جو بھی اس ملکی مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے اس کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور نمبر دو جو یہ ہمارے اپوزیشن والے آشکال جو دعوے کر رہے ہیں کہ چلو ہمیں عمران خان کی حکومت کو گرائیں گے یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے ان کے حکومت میں جو ہے نہ تیل مہنگا ہو گیا ڈالر مہنگا ہو گیا ان کے پاس کوئی ایسی جادو کی چڑھی ہے کہ اگلے ساریس گھنٹے میں یا باتر گھنٹے میں جو ہے نہ ڈالر واپس نوے روپے کا ہو جائے گا پٹرول واپس اسی روپے کا ہو جائے گا اور باقی جو خوردونیش کی چیزیں ہیں تیل ہے جو ہمپورک ہوتا ہے ڈالے ہیں یہ کیا سب واپس جو ہے نہ پچاس پیس سفتی ہو جائیں گی ہم عوام جو ہے بے حکوف ہیں صرف جو ہے نہ امید پر قائم میں امید سے جو ہے نہ چلتے ہیں جو سیاستدان اپنے مفادات کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہیں مجھے تو سب سے میں خود ایک پارٹی سے وابستہ ہوں لیکن آج کل کی سیاست کو دیکھ کر آپ یقین کریں میں بہت دلبرداشتہ ہوں اگر وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے دوز دشمن سب اکٹے بیٹھیں یہ لیڈران سب بانجے وطیجے بن جائے پھر عوام کو آپ اس میں الیکشنوں میں کیوں لڑاتے ہیں ایک اسے خلاف کیوں معذرائی کرتے ہیں یہ سڑکوں پر جلسے کر کے اسے سامنے کیوں کھڑے کرواتے ہیں بھائی کو بھائی سے ناراض کرواتے ہیں آج دیکھیں کہ چودہ سے پندرہ پارٹیاں آپ کراچی کے ایم کیو ایم کو دیکھیں آپ جو ہے کاف لیک کو دیکھیں آپ بلوستان نیشنل پارٹی کو دیکھیں یا باقی جو جتنی پارٹیاں جو گورنمنٹ کے الائنز میں ہیں وہ بھی اپنے مفادات کے لیے کبھی اس پیٹن میں جا رہے ہیں کبھی اس طرف جا رہے ہیں صرف اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کس جگہ پہ ہمیں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے یہ روزانہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اسے کو بلیک میل کر رہے ہیں سر آپ یقین کریں کہ میں کہتا ہوں کہ ایسی سیاست سے جو ہے نا وہ میں کیا کہتا ہوں کہ یا بادشاہی نظام آجائے یا صدارتی نظام آجائے میرے صاحب آپ نے کہا ستتر والے معاملات نظر آ رہے ہیں ہم تو ستتر میں نہیں تھے ستتر میں ایسا کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا جانتے تو ہم سب ہی ہیں اس بار یہ کیا جا رہا ہے تو کیا ہمارے سیاست دانوں نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا پاکستان پیپلز پارٹی وہی جماعت ہے جو اس ستتر کے حوالے سے ایک فریق بھی ہوئی اور اس کا نشانہ بھی بنی آج پھر وہی پاکستان پیپلز پارٹی نظر آتی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ سیاست دانوں نے کچھ سیکھا ہے ہمارے سیاست دان کبھی کچھ نہیں سیکھتے ہیں نہ ہی اپنے غلطیوں سے نہ کبھی اپنے ماضی سے یہ چٹرہ و ڈیمیکریسی کا جسائن ہے یہ بھی صرف مفادات کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی حکومتوں میں ہمارے لیٹران نے اسے کے خلاف کیا تقاری رکھی محترمہ بن عزیز کے شہدت کے بعد یہی حکمرہ تو ایک ایک بار جو ہے نا حاکم بنے انہوں نے اسے خلاف کیا تقاری رکھی لیکن آج پھر اپنے مفادات کے لیے کٹی ہو گئے ہیں جمی کاٹر نے اپنے ایک بک میں لکھا ہے بکور ایک بہت بڑے دانشور کے میرے نظر سے تو نہیں گزرائے انہوں نے کہا کہ دنیا میں وائد لیڈر ایسا تھا ظلفقر علی وطو جس نے ہم نے ایک ایشو پہ دو مرتبہ مثال انہوں نے اپنے مفادات حاصل کیے وہ تھا ایٹمی پروگرام بولا پہلے جب ہم ان کے پاس گئے مذاکرات کیے کہ آپ اس کا رول بیک کریں اپنے ایٹمی پروگرام کو انہوں نے کہا کہ میرے ملک میں الیکشن ہونے والے ہیں میں اگر اس وقت کروں گا میری خلاف ہو جائے گی اس کے الیکشن کے بعد بات کرتے ہیں جب کہتے ہیں وہ الیکشن جیت گئے دوبارہ جب صدر نے رابطہ کیا وزیر خارج آئے تو انہوں نے کہا بھائی اگر میں اسٹم آپ کے ساتھ معاہدہ کروں گا یہ تو اب یہ آپ کے ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں اگر اگریمنٹ کے بعد آپ کا کوئی اگلی حکومت آپ نہیں ہے کوئی اور آسکا پھر کیسے معاہدہ ہو سکتا ہے کہا کہ دو مرتبہ انہوں نے ہم ہر ساتھ اپنے ملک کی مفادات میں جو ہے سیاست کیا پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ ہی جی امریکہ نے بیسی ایکٹی ہوا پاکستان میں یہاں پہ ظرفکارہ روبوتو صاحب کو انٹیلیجن صداروں نے بتایا کہ بھئی امریکنز ڈائریکٹ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں ڈائریکٹ آپ کے خلاف معذرائی کر رہے ہیں جب انہوں نے ٹیم مانگا تو انہوں نے ان کو کیا کیا کہ جونئر کسی ایمبیسٹر کو ان کے ویلکم کیلی بجھوایا تو پتا چلا تو ساتھ والے کمرے میں ہمارے آرمی چیف جاولک صاحب کے ساتھ ایمبیسٹر بیٹھے ہوئے تھے اور یہی نو پارٹیاں جو آج سوائے پیپل پارٹی حکومت میں تھی یہ سارے نو پارٹیاں جو اس وقت کی پوزیشن میں تھی انہوں نے مل کے ملک کے خلاف معذرائی کیے تھے حالات پیدا کیے ملک میں مارشاللہ لگا بعد میں ایک پاکستان کے ذہین ترین آکم اور پاکستان کے وفادار لیڈر کرا سے سیٹانے کے لیے سب نے اس کی پانسی پر تینک کر رہا ہے تو وہی کچھ مناظر اب واپس سے دیکھے جا رہے ہیں لیکن ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ یہاں اس وقت اتنا کچھ ہو رہا ہے اتنی کشیدگی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس عدم اعتماد سے پہلے کشیدہ صورتحال اتنی کشیدہ ہو جائے گی کہ عوام آپس میں علج جائیں گے کیونکہ ایک ہی شہر میں اگر ہم دیکھیں تو دونوں جماعتیں بڑے بڑے جلسے نکال رہی ہیں بلکہ دونوں طرف سے شاید اب اس بات کی بھی تیاری کی جاری ہے کہ اب تصادم ہے تو ہو جائے شاید روکنے کی بھی زیادہ کوئی کوشش نہیں کی جاری سر میں نے آپ سے کہا کہ میں چونکہ اس وقت ہم میٹرک میں تھے باشعور تھے بلکل وہی آلات پیدا ہو رہے ہیں اور آج کل جو مولانا فضل رحمان صاحب نے بقیدہ اپنے پی ڈی ایم کو اور اپنی پارٹی کے کرکنوں کو جو میسج پاک کیا ہے کہ آپ تئیس مارچ کو تئیس مارچ جو ہے ہمارے ملک کی بقا کا دن ہے دنیا کو جو ہے ہم ایک خوشی مناتے ہیں کہ آج کے دن ہمارا قراردات پاس ہوا ہے ہم آج کے دن جو ہے نا ایک ملک کی عیسیت سے ہمارا نام آیا ہے ہم اسی دن جو ہے نا اپنے ملک میں افرا تفریح پہنانا چاہتے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم اس قوم سے اس ملک سے مخلص ہے دیکھیں جی پاکستان ہے پی پلکس پارٹی بھی تو ساتھ دے رہی ہے نا میر صاحب اس سارے معاملے میں اب تو پی پلکس پارٹی بھی ساتھ دے رہی ہے چلے پاکستان مسلم لیگ نون تو مولانا صاحب کے ساتھ پہلے دن سے تھی اب تو پاکستان پی پلکس پارٹی نے بھی ساتھ دینے کا اعلان کر دی ہے سر کچھ باتیں ایسے ہیں کہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں چونکہ اس میں تفسرے میں یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے لیکن بات ایسے ہے کہ بلتے ہیں کہ جب آلات سب کے ایک جیسے ہونا ہمارے ملک میں آج تک کوئی چور پکڑا گیا ہے کوئی کرپس پکڑا گیا ہے اب دیکھیں کہ عمران خان نے اپنے پارٹی کے خلاف جو ایکشن لیا تھا چینی چورو آتا چورو کے خلاف کیا ان کو سزائیں ہوئی وہی بلک میلنگ ہوئی وہی آپس میں جو ہے چاہ چاہ بھٹی آج وہی اس کے لئے مصیبت بنے ہوئے اور وہی بلک میلنگ آج تک جاری بھی لیکن میرے صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو عدم اعتماد کے جو حوال سے بات کی جاری ہے کاف لیگ اور ایمکیم پاکستان دونوں ابھی تک خاموش ہیں دونوں کی ملاقاتیں ضدور ہو رہی ہیں لیکن کوئی حکمت عملی واضح طور پر سامنے نہیں آ پا رہی یہ کب تک سامنے آ جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ کاف لیگ کو وزیراعالہ دیکھ کر پاکستان مسلم لیگ اپنے پیروں پر خود کھولاری مارے گی چودری پرویز علائی بہت اشیار سیاستدان ہے وہ اباو اجداد سے سیاست کرتے ہیں اگر ان کو ڈیٹھ سال سوا سال مل گیا وہ مسلم لیگ کی ایسے جڑے کٹیں گے جو ہمارے لیڈران کو پتہ بھی نہیں چلے گا پہلے تو ہمارے مسلم لیگ کے جو ہے قائد میاں نواز شریف تو اس چیز کے بہت خلاف تھے لیکن پی ڈی ایم کے لیڈروں نے اس کو مجبور کر دیا کہ آپ اس طرف آئیں اگر ان کو بڑے بڑے آفر دیئے گئے پنجاب کا وزیراعلا دیا گیا سندھ کا گورنرشپ ایم کیون کو دیا گیا بلدیاتی نظام دیئے گئے ان کے سیکٹر آفیس کھولے گئے تو چونکہ سیکٹر آفیس تو صوبہی حکومت کھولتی ہے اگر ان کو واپس 88 کے لیڈر بنایا گیا پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب پاکستان کے دشمن نہیں ہے پاکستان کا کوئی خیر خواہ نہیں اور آخری جواب دیتے جائے امیر صاحب کیا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آدم اعتماد کے حوالے سے کیا خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں آدم اعتماد کا جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا اور بلوچستان پارٹی کا بھی ضرور بتائے گا کیونکہ ابھی تک ان کی طرف سے بھی اس طریقے سے سوالات کے جوابات نہیں دیے جا رہے ہیں جناب بحث ہے کہ بلوچستان حکومت پارٹی دو گروپ میں تقسیم ہو چکی ہے ایک گروپ ہے صادق سنجرانی کا دوسرا گروپ ہے جام کمال صاحب کا ان کے آپس کے شدید اختلافات ہو گئے ہیں یہ کچھ امینے ان کے ساتھ ہے کچھ امینے ان کے ساتھ ہے کچھ سینیٹر اس طرف امائد کر رہے ہیں کچھ ادھر یہ بھی جو ہے چاہتے ہیں جام صاحب چاہتے ہیں کہ بلوچستان حکومت میں ایک بار پھر ادم اعتماد کا کھیل خیلہ جائے تاکہ نئی حکومت بن سکے اور ان کا گروپ یہاں ہیں وہ ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ یہی بارگیننگ کرنا چاہتے ہیں اگر ہم آپ کوڑ دیں گے ایک شرط پہ دیں گے تاکہ بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی یعنی کہ یہ سمجھا جائے کہ حد تا سیاست میں شرائط ہیں اور وہ شرائط اپنی ذات سے جوڑی ہیں اپنی ذاتی سیاست سے جوڑی ہیں پاکستان کا پاکستان کی مفادات کا شاید کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا سر شرائط نہیں ہے مفادات ہیں ارے کہ مفادات ہیں یہاں پہ عوام کے لیے کوئی بھی سیاست نہیں کرتا سب اپنے اپنے پیٹ کے لیے اپنے مفادات کے لیے اپنے آنے والے نفلوں کے لیے صرف یہ لوگ سیاست کرتے ہیں اور جہاں ان کو زیادہ فوائد آتل ہوتے ہیں اسی طرح جھگ جاتے ہیں پاکستانی عوام کو بے حکوم بناتے ہیں امید دلاتے ہیں میں آخر میں آپ کی چینل کے توسط سے اپنے آرمی چیف یا اداروں سے یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے اگر آلات خراب ہوتے ہیں بلکل کوئی جو ہے کسی کو ریعت نہیں دی جائے بلکل اس امتظامی امور کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے تاکہ ہم آنے والے تباہی سے بڑھ سکھیں ہمارا موقع افراد افریقہ جو ہے نہ متمل نہیں ہوتا لیکن امید صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ بحیصت پاکستانی قوم کا درد رکھتے ہیں اس لئے بات کہہ رہے ہیں لیکن سیاست میں آپ بھی بات جانتے ہیں کہ اگر کردار ادا کرنے کا آپ نے کہا آپ نے تو کسی اور تناظر میں کہا یہ بات میں بھی جانتا ہوں عوام بھی جانتے ہیں لیکن ہمارے سیاستدان اس کو کچھ اور سمجھتے ہیں لیکن آج آپ جیسے بڑے سیاستدان کے موں سے سینر صاحبی کے موں سے اگر یہ بات سامنے آ رہی ہے تو یہ خود اس بات کا اکاس نہیں ہے کہ ہماری ملک میں موجودہ سیاسی جماعتیں پوری طور پر ناکام ہو چکی ہیں تو اس طرح کی بات ہے آپ جیسا سینر صاحب ہی کہہ رہا ہے بھائی میں دو سال بلوستان مسلم لیگ نون کا سینر صدر رہ چکا ہوں آپ یقین کریں کہ آج میں اس سیاست سے اتنا دل برداشتہ ہوں چونکہ ہم لوگ یہاں کمپرسی کے سیاست اس لیے نہیں کرتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک یکجیتی کے طور پر چلے نیشنل لیول کا سیاست کیا جائے لیکن جب ان نیشنل لیول کے سیاستدانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ یقین کریں کہ بلکل سیاست سے دل برداشتہ ہو گئے ہیں آج در بلوستان میں آپ جہاں پہ بھی بیٹھیں گے ہمارا لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے ہر قسم کی لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے ایک تو تاثر کی بنیاد پر لوگ جو ہیں نیک بسے کی مخالفت کرتے ہیں جو نیوٹر لوگ ہیں وہ ملک میں صرف استقام چاہتے ہیں غریب کے جو ہیں نا امایت چاہتے ہیں غریبوں کے لیے کوئی اچھا کام چاہتے ہیں افراد تفرید تباہی ہے تباہی ہے اس سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ ہمارے ملک کے لیے بہت نقصان دے ہیں بیرونی طاقتیں سب ہمارے ملک کے خلاف ہیں بس اللہ پاک جو ہے نا ہم پہ رین کرے اور ہمیں یک جیتی اور اتفاق دے تاکہ ہم ان آلات کا مقابلہ کر سکیں اللہ یقین طور پر ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رہے ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ملک ہے تو ہم صاحب ہیں بہت بہت شکریہ میر اسلام رین صاحب سینر صاحب ہی ہمارے صاحب موجود تھے اور یقین طور پر جو بات کہہ رہے تھے اپنا درد بیان کر رہے تھے جو کچھ کہا یہ بات خود اس بات کی اکاسی ہے کہ پاکستان میں موجودہ سیاسی دھانچے میں کیا صورتحال ہے اور یہ دھانچہ شاید ایک بڑے فیلیر کی تب بڑھتا نظر آ رہا ہے انیس ستتر میں جو کچھ ہوا پاکستان میں وہ تاریخ ایک بار پھر سے دھرائے جا رہی ہے اس تمام تر کاروائی کے پیچھے اس تمام تر صورتحال کے پیچھے کردار کچھ نئے ہیں کچھ پرانے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام تر کرداروں کی بات کی جائے تو شاید کوئی بھی اس بات کا کوئی روڈ میپ نہیں دے پایا کہ یہ اگر ہو جائے تو پھر کیا ہوگا اپوزیشن کی کسی بھی سیاسی جماعت سے بات کی جائے کسی بھی شخص سے سوال کیا جائے تو کوئی بھی اس وقت یہ نہیں جانتا کہ اگر تو عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو ہوگا کیا آج اپوزیشن اور پی ڈی ایم کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے امران خان کو کرسی سے ہٹاؤ اور اپنا وزیر اعظم ملک میں لاؤ تو یہ اگر ایجنڈا ہے تو پھر اس ایجنڈا کی پیچھے کیا معاملات ہیں دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف اپنی ناکامیوں کے بوشت علیہ آج دب رہی ہے یعنی کہ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کو گزشتہ چند سالوں میں کرنا تھا جو کچھ خان صاحب کو شاید کرنا تھا نہ کر سکے وہ آج ایک طریقے سے ہٹے پیک کر رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لئے چلنجز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ ملک میں جاری موجودہ سیاسی بوران بہت نا صرف جلد ٹلے گا بلکہ پاکستان کے لئے ایک خیر و آفیت والی فضاء بھی سامنے آئے گی اپنا بہت بہت خیال لکھے گا اپنے میزمان منیر ملک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ